الحمدللہ وعب العالمین والصلاة والسلام على وصوله الکرین عربی زبان اور اسلام کا آپس میں رشتہ محتاج بیان نہیں اسلام کا بنیادی پیغام قرآن پاک عربی زبان میں ہے اور پیارے آقا علیہ السلام کی تعلیمات و ارشادات کا عظیم زخیرہ احادیث مبارکہ وہ بھی عربی زبان میں ہیں تو عربی زبان کو سیکھنے کے لئے طلبہ اکرام مختلف مدارس میں مختلف علوم و فنون پڑھتے ہیں وہ جتنے بھی علوم و فنون پڑھتے ہیں وہ تمام کے تمام جو ہےنا بڑے ہی اہم ہیں لیکن اگر یہ کہا جائے کہ ان تمام علوم میں سے جو نہو کا علم ہے یہ تمام علوم کی جڑ ہے تو یہ بات بالکل درست ہوگی اس لئے نہو کو ابو العلوم کہا جاتا ہے یہ تمام علوم کا باب ہے تو طلبہ اکرام درست نظامی میں چھے سال سات سال پانچ سال چار سال جتنا بھی سال پڑھتے ہیں پڑھنے کے بوجود بھی ان کو یہ شکایت رہتی ہے کہ ہمیں عبارت کا ترجمہ نہیں آ رہا تو عبارت کے ترجمہ کے حوالے سے میں آپ کے سامنے یہ ایک سلسلہ لے کر آیا ہوں ترجمہ کیسے کریں یہ ایک بڑا ہی جامعہ جو ہےنا یہ سلسلہ ہوگا اس میں آپ کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملیں گی اور اس میں آپ کو نہوی سرفی حوالے سے ترجمہ کیسے کرنا ہے لفظی محور وغیرہ وغیرہ بہت سارے آپ کو جو ہےنا چیزیں آپ کو بتائی جائیں گی اور مفید چیزیں بتائی جائیں گی تو شروع کرتے ہیں دیکھیں ترجمہ 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 رباعی مجرد کا باب فعلالتن سے ہے اس کا باب رباعی مجرد کا ہے فعلالتن سے ترجمہ کا لغی معنی ہے کہ ایک زبان سے دوسری زبان میں کلام کو نقل کرنا یہ اس کا لغی معنی ہے اور ترجمہ کا جو اسطلاحی معنی عام طور پر بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کلام ایک زبان میں ہے اس کا معنی مفہوم دوسری زبان میں بیان کرنا یہ اس کی اسطلاحی تعریف ہے اور اس کی اسطلاحی تعریف یوں بھی بیان کی جاتی ہے کہ ایک زبان میں بیان کردہ معلومات اور خیالات کو دوسری زبان میں منتقل کرنے کا نام ترجمہ ہے یاد رکھیں کہ ترجمہ محض ایک جسم کو دوسرا لباس پہنا دینے کا نام نہیں ہے بلکہ ترجمہ ایک جسم کے مقابلے میں بلکل ویسا ہی جسم تراش کر اور اس کو ایسے لباس میں لے آنا کہ جسم دو ہو اور روح ایک ہو تو ترجمہ کرتے ہوئے جو اصل عبارت ہے اس کا جو متقلم ہے جو کہنے والا ہے جس کی وہ عبارت ہے اس کے احساسات اس کے جذبات اس کے موقع مل ہر چیز دیکھنی پڑتی ہے پھر جا کے جوہینا ترجمہ درست ہوتا ہے دیکھیں ترجمہ کی چار قسمیں ہیں لفظی ترجمہ بامحاورہ ترجمہ اسے سلیس ترجمہ بھی کہا جاتا ہے مفہومی ترجمہ اسے ازار ترجمہ بھی کہا جاتا ہے تشریحی ترجمہ اسے جوہینا تفسیری ترجمہ بھی کہا جاتا ہے ترجمے کی یہ چار قسمیں ہیں بعض طور پر اکرام کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ترجمے کی قسمیں کتنی ہیں تو ہمیں جو ہے نا سب سے پہلے ترجمے کی قسموں کا معلوم ہونا چاہیے ترجمے کی قسمیں کتنی ہیں جب ہمیں ترجمے کی قسموں کا پتہ چل گیا کہ اس کی چار قسمیں ہیں تو اب ہم جس عبارت کا ترجمہ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے ہم انتخاب کر لیں سیلیکٹ کر لیں کہ ہم کون سا ترجمہ کر رہے ہیں آیا ہم لفظی تجمہ کر رہے ہیں یا بامحورہ تجمہ کر رہے ہیں یا مفہومی تجمہ کر رہے ہیں یا تشریح تجمہ ہم کون سا تجمہ کر رہے ہیں ہم سب سے پہلے ہمیں سلیکٹ کرنا پڑے گا انتخاب کرنا پڑے گا اگر بغیر انتخاب کرنے کیے ہم شروع کر دیں گے تو پھر آدھا لفظی ہو جائے گا آدھا مفہومی ہو جائے گا آدھا تشریح تو یوں تجمہ اچھی طرح نہیں کیا جا سکے گا اور تجمہ کرنے والا خود پریشان ہو جائے گا پھر وہ مایوس ہو جائے گا کہ ہمیں تجمہ کرنا نہیں آتا تو تجمہ کرنے سے پہلے آپ سلیکٹ کر لیں انتخاب کر لیں کہ آپ نے کون سا تجمہ کرنا ہے تو سب سے پہلے لفظی تجمہ ہے کیونکہ ہر تجمہ کے اصول اور قوانین الگ ہیں تو جو لفظی تجمہ ہے سب سے پہلے ہم اس کے متعلق بات کریں گے دیکھیں لفظی تجمہ یہ دو طرح کا ہوتا ہے لفظی تجمہ ایک تو یہ ہے کہ نحوی ترکیب کا لحاظ کیے بغیر ترتیبہ لفظ با لفظ تجمہ کرنا یعنی نحوی ترکیب کا خیال نہیں رکھنا جو لفظ پہلے آ رہا ہے اس کا پہلے تجمہ کرنا ہے جو بعد میں آ رہا ہے اس کا بعد میں تجمہ کرنا ہے ایک یہ لفظی تجمہ ہے مثال کے طور پر یہ آیت ہے وَإِذَ قَالَ عَبُّكَ لِلْمَلَائِكَدِهِ اب اس کا لفظی تجمہ ہم کریں گے بغیر ترکیبہ نحوی کا خیال رکھے تو یوں ہوگا وَاو اور اِذَ جَبْ قَالَ کہا رَبُّ رَبُّ رَبْنِكَا تمہارے لِلْلَامْ وَاسْتِ مَلَائِكَتِ فَشْتُوكَ اِنَّ بے شک یا میں جاعلن بنانے والا ہوں فِي مِي الْأَرْدِ زَمِينِ خلیفہ تن نائب تو یہ ایسا تجمہ ہے جو لفظی تجمہ ہے اور اس تجمہ میں نحوی ترکیب کا بلکل خیال نہیں رکھا گیا ایک یہ تجمہ ہوتا ہے مفتی رضا المصطفی زریف القادری رحمت اللہ تعالی نے جو لفظی تجمہ کیا ہے نور الایمان کے حوالے سے وہ مل جاتا ہے مکتبوں میں وہ اسی قسم کا ہے کہ انہوں نے نحوی ترکیب کا خیال رکھے بغیر ہر لفظ کا جو لفظ پہلے آتا ہے اس کا وہ پہلے تجمہ کرتے ہیں دوسرا لفظی تجمہ یہ ہے کہ نحوی ترکیب کا خیال رکھتے ہوئے لفظ بلفظ تجمہ کرنا نحوی ترکیب کا خیال رکھتے ہوئے مثال کے طور پر تو اس کا تجمہ ہم اگر لفظی کریں گے اور ترکیب نحوی کا خیال رکھتے ہوئے کریں گے تو اس کا تجمہ یوں ہو جائے گا کیونکہ رب کا مزا مزافلے ہیں اور نحو یہ کہتی ہے کہ مزا مزافلے میں سے پہلے مزافلے کا تجمہ کرتے ہیں تو رب کا تجمہ کریں گے تمہارے رب نے للملائکتی فشتوں کے لئے فشتوں کو کہا تو للملائکتی یہ جار مجرور ہیں اور جار مجرور میں سے پہلے مجرور کا تجمہ کیا جاتا ہے تو للملائکتی کا تجمہ کریں گے فشتوں کے لئے یہ بھی لفظی ترجمہ ہے تو لفظی ترجمہ دو طرح کے ہیں ایک وہ لفظی ترجمہ ہے جس میں ترقیب نہوی کا خیال نہیں رکھا جاتا دوسرا وہ لفظی ترجمہ ہے جس میں ترقیب نہوی کا خیال رکھا جاتا ہے یاد رکھیں کہ جو لفظی ترجمہ ہوتا ہے اس میں بہت ساری اس کی خرابیاں ہیں صرف لفظی ترجمہ کرنے سے بعض اوقات مفہوم سمجھ نہیں آتا اور جو لفظی ترجمہ پڑھنے والا ہوتا ہے تو اس کو وہ تشویش میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اس عبارت کا معنی اور مفہوم کیا ہے اس واسطے کے لفظی تجمہ جو ہے نا اتنا آسان نہیں ہے لفظی تجمہ کرنے میں بعض اوقات ترقیبی اور لفظی پیچیدگیاں بھی آ جاتی ہیں جس کے واسطے میں مقصودی کو پہچاننا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے اور اس واسطے جو لفظی تجمہ ہے اسے معیوب سمجھا جاتا ہے اسے اچھا نہیں سمجھا جاتا مثال کے طور پر میں دو مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس میں لفظی تجمہ کریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ اس میں آپ کو بالکل سمجھ نہیں آئے گی دیکھیں قرآن پاک میں ہے اب لا جارمہ اس کا تجمہ کیا ہوگا نہیں جارمہ گناہ انہ کے اللہ اللہ یعلم جانتا ہے ما جو یسرون وہ چھپاتے ہیں واو اور ما جو یعلنون وہ ظاہر کرتے ہیں اب باقی شاید آپ کو سمجھ آگئے لیکن لا جارمہ آپ کو بالکل سمجھ نہیں آیا کہ نہیں گناہ اس کا کیا مطلب اور مفہوم ہے تو اس واسطے لفظی تجمہ آپ کو یہ سمجھ نہیں آیا لیکن جب اس کا ہم بامحورہ کریں گے تو لا جارمہ کا تجمہ ہوگا یقیناً تو دیکھا بامحورہ کرنے سے ہمیں جو ہے نا وہ سمجھ آیا ہے لفظی تجمہ کرنے سے بعض اوقات تجمہ سمجھ نہیں آتا اسی طرح اب یہ لفظی تجمہ کیا اس کا آپ کو بالکل مفہوم سمجھ نہیں آیا لیکن جب اسی عبارت کا بامحورہ تجمہ کریں گے تو آپ کو اس کا مفہوم سمجھ آئے گا لابدہ للکلامی منہ لابدہ ضروری ہے للکلامی کلام کے لئے منہ ان دونوں کا ہونا یعنی مصند اور مصند علیہ کا ہونا تو دیکھا صرف لفظی تجمہ کرنے سے جو ہے نا معنی مقصودی وہ ظاہر نہیں ہوتا ہے اور اس سے جو ہے نا بعض اوقات سمجھ بلکل نہیں آتی ہے اس لئے بامحورہ تجمہ کرنا جو ہے نا یہ بہت ضروری ہوتا ہے لیکن یہ بات یاد رکھیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ تجمہ کرنا سیکھ جائیں بامحورہ تجمہ کرنا سیکھ جائیں تو سب سے پہلے آپ کو لفظی تجمہ کرنا سیکھنا ہوگا کیونکہ اگر آپ کو لفظی تجمہ کرنا نہیں آتا تو آپ جورت نہ کریں بامحورہ تجمہ کرنے کی بہت ساری غلطیاں ہو جائیں گے اگر آپ لفظی تجمہ بہ آسانی کر سکتے ہیں پھر آپ جو ہے نا بامحورہ تجمہ بھی کر سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لفظی تجمہ ہوتا ہے لفظی تجمہ کرنے کے لئے ہمیں دو علوم کی ضرورت ہے صرف اور نحب جبکہ بامحورہ تجمہ کرنے کے لئے صرف یہ دو علوم کافی نہیں ہیں اور بھی علوم کی ضرورت ہے جو ہم انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں بتائیں گے تو آج کے لئے ہم نے اتنا ہی پڑا ہے لفظی تجمہ کے حوالے سے اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور اپنے دوستوں طلباؤں کے ساتھ اس کو شیئر کریں آپ ہماری حسن رفضہ ہی کرتے رہیں ہم انشاءاللہ اس طرح کی مفید اور معلوماتی ویڈیوز آپ کے سامنے لے کر آتے رہیں گے